بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو یوکرین کے ویزا کے بارے میں ہے یوکرین مشرقی یورپ میں واقعہ 45 ملین سے زائد لوگوں پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے یوکرین کا بارڈر مولڈووہ رومانیا ہنگریز سلویکیا پولینڈ اور بیلارس سے ملتا ہے یوکرین کی کرنسی یوکرینین رائیونیا ہے جو کہ پاکستان کے 4.7 روپے کے برابر ہے اور یوکرین کے شہری دنیا کے 119 کنٹریز میں ویزا فری یا ویزا آن رائیول ٹریول کر سکتے ہیں اس میں تمام طرح یورپین شنجین کنٹریز شامل ہیں سوائے آئرلینڈ اور یوکے کے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو یوکرین کا شارٹ سٹے ویزا جسے ویزٹ ویزا بھی کہتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آن لائن کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا پرازس ہے تمام طرح تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے میروانی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے چلی دوستو شروع کرتے ہیں یوکرین کا ویزا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہ ویب سائٹ اوپن کرنے پڑے گی اس کا لنک اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو یہاں پہ یہ فارم ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے فرینڈ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کرنٹ نیشنلٹی انٹر کرنی ہے پاکستان اور اگر آپ انڈین ہے تو انڈین کا ویزا آن آرائیول ہے وہ آن آرائیول ویزا پہ یوکرین جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے مین پرپلز آف دہ جرنی آپ کیوں یوکرین جانا چاہتے ہیں یہاں پہ مختلف مقاصد دی ہوئی ہیں تو ہم کیونکہ ویزا پہ جا رہے ہیں اور ویزا ویزا سی کیٹیگری میں آتا ہے تو سی کیٹیگری میں یہاں پہ بزنس ویزت ہے پرائیویٹ ویزت ہے کافی کچھ یہاں پہ دی ہوگا یہ آگے میں جا کے آپ کو مزید بتاؤں گا تو ابھی یہاں پہ بزنس ویزت سیلیکٹ کر لیجئے یا پھر آپ ٹوریزم بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آئے کہ آپ سبمیٹ ڈاکومیٹس ان دہ کنٹری آپ کہاں پہ ڈاکومیٹ سبمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سیلیکٹ کیجئے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا دے گا کہ کہاں پہ ایمبیسی موجود ہے یہ ایڈریس اس کا یہاں پہ انہوں نے خود بہو دی 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 ہے تو ڈاکومیٹ سبمیٹڈ ٹو دس ایمبیسی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اپائٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ ویو پہ کلک کر دیجئے آپ فرینڈ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے پاکستان ایمبیسی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری سلاٹ تقریباً آریڈی فول ہیں ہمیں فری سلاٹ یہاں پہ نہیں ملے گی اس ایرو پہ کلک کرتے جائے گی جہاں فری سلاٹ ہوگی وہاں پہ گرین ایک سائن آ جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں دیکھئے تو یہاں پہ یہ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پہ فری سلاٹ مل رہی ہیں تو ہم اس سیونٹین پہ کلک کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ ویزا آپ آن لائن تو کسی بھی وقت اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ اپوائٹمنٹ ہم کر رہے ہیں ایمبیسی جانے کے لیے اور ایمبیسی میں آپ صرف جمرات اور منگل کے دن ہی جا سکتے ہیں یہاں پہ نیچے یہ ٹائم آ رہا ہے ٹائم آپ سیلیکٹ کیجئے کہ آپ سترہ جولائی کو کس وقت آپ ایمبیسی جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں دس بج کے سولہ منٹ کر لیتا ہوں یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آ گیا سلاٹ سیلیکٹڈ اب یہاں سے اس کو آپ کلوز کر دیجئے اب فرینڈز یہاں پہ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے تو نیکسٹ کرنے کے بعد ایک اور فارم ہے یہ آپ نے فیل اپ کرنا ہے یہاں فارم میں سب سے پہلے لینگویج ہے اس کے بعد آپ کا سر نیم ہے یعنی لاسٹ نیم جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا گیون نیم ہے مزید یہاں پہ آپ نے ایمیل ایڈریس انٹر کرنا یہ آپ کا درست ہونا چاہیے ایمیل ایڈریس بالکل صحیح تسلی سے اس کو یہاں پہ انٹر کیجئے اس کے بعد ہے آپ کا پاسپورٹ کس ٹائپ کا آرڈینری ہے یا افیشیل ہے یا ڈیپلومیٹک جو بھی ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے آرڈینری پاسپورٹ یہ ہوتا ہمارا تو یہاں پہ پھر اپنی پاسپورٹ کا نمبر انٹر کیجئے اور اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ دینا ہے آپ نے اور پاسپورٹ میں ایک کیپیٹل لیٹر ضرور ہونا چاہیے یہ مکس اپ کر کے آپ نے پاسپورٹ دینا ہے کیپیٹل لیٹر سمال لیٹر اور کچھ اس میں آپ ڈیجٹس یعنی نمبر شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کنفرم پاسپورٹ یہی پاسپورٹ یہاں پہ انٹر کیجئے اس کے بعد یہ کیپچا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی یہاں پہ انٹر کر دینا ہے جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوئے اس کے بعد یہاں پہ I have read and accept the above information اس کے بعد ٹک کیجئے یہاں پہ fill in the application فرینڈ سب سے پہلے اس پیج پہ آپ کا application number آ جاتا ہے یہ آپ نے اپنے پاس save کر لینا ہے کیونکہ یہ آئندہ آپ کو کام آئے گا اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ information آپ نے enter کرنی ہے یہ میں پہلے ہی fill up کر چکا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے میں نے fill up کی ہے آپ کا name یہاں پہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے پیج پہ آپ enter کر چکے ہیں مزید اگر آپ اس میں کچھ changing کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں left side پہ آپ نے اپنی تصویر upload کرنی ہے اس button پہ click کر کے آپ اپنی تصویر اپنے system میں سے select کر سکتے ہیں یا camera کے button پہ click کر کے آپ fresh تصویر بھی بنا سکتے ہیں ویسے یہ میری تصویر نہیں ہے اب یہاں پہ ہے کہ آپ نے اپنی data birth enter کرنی ہے اپنی place of birth جس city میں آپ پیدا ہوئے enter کیجئے یہاں پہ آپ کا country ہے پاکستان enter کیجئے یہاں پہ پاکستان automatically آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی اور nationalیٹی بھی ہے تو وہ یہاں پہ آپ enter کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر آپ نے انکلیوہ وغیرہ کی citizen shape حاصل کی ہوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ enter نہیں کرنی کیونکہ اس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا تو آپ کا gender ہے male female marital status ہے شادی شدہ ہے نہیں ہے تو وہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد friends آپ کا national ID card number ہے جو آپ کا شناتی card number ہے یہاں پہ enter کیجئے آپ کا passport جس type کا ordinary diplomatic service official تو normally ordinary ہوتے ہیں اس کو select کیجئے یہاں پہ passport کا number enter کیجئے کس date کو passport جاری کیا گیا وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے اور passport کی expiry آپ نے یہاں پہ enter کرنی ہے اس کے بعد جس country نے passport جاری کیا تو پاکستان یہاں پہ enter کر دیجئے اب friends آپ کا postal address ہے جس پہ آپ کی ڈاک وغیرہ آتی ہے وہ enter کر دیجئے otherwise جو آپ کی شناتی card پہ address ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ enter کر دیں آپ کا email address جو آپ پہلے enter کر چکے ہیں وہ پہلے ہی یہاں پہ given ہوتا ہے آپ کا contact number ہے وہ یہاں پہ enter کیجئے اگر آپ کے پاس کسی اور country کی residence ہے کوئی پی آر ہے یا کسی طرح کا residence permit ہے تو وہ یہاں پہ آپ yes کر کے enter کر سکتے ہیں اس کی تفصیل otherwise آپ یہاں پہ no کر دیجئے جن کے پاس دبائی سعودیہ کے کامہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ enter کرنے چاہیے ان کو اس کے بعد friends ہے کہ آپ کا occupation آپ کرتے کیا ہیں اگر آپ student ہیں تو یہاں پہ student لکھئے جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ یہاں پہ لکھئے unemployed ہیں job نہیں کرتے jobless ہیں وہ یہاں پہ آپ enter کر سکتے unemployed اگر آپ businessman ہیں businessman enter کیجئے تو اگر آپ businessman ہیں تو پھر آپ وہ اپنے business کے ادارے کی تفصیلات یہاں پہ دینی ہوں گی اگر آپ student ہیں تو اپنے تعلیمی ادارے کی تفصیلات دیجئے اگر آپ job کرتے ہیں تو آپ جس ادارے میں job کرتے ہیں اس کا name address telephone fax or email وغیرہ enter کریں گے اس کے بعد فرینڈز آپ کے trip سے متعلق آپ کے دورے سے متعلق تفصیلات ہیں سب سے پہلے purpose of travel and stay یعنی آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں transit لینا چاہتے ہیں visit پہ جانا چاہتے ہیں short term stay ہے جو کہ 90 دن تک کا ہو سکتا ہے تو اس کو select کر لیجئے اگر آپ 90 دن سے زیادہ long term stay چاہتے ہیں تو پھر آپ اس option کو select کر سکتے ہیں ہم select کرتے ہیں short term stay up to 90 days جو کہ visit visa کہلاتا ہے اور اس کو seat visa کہتے ہیں اگر آپ اس drop down menu پہ click کریں تو یہاں پہ اس کے مختلف مقاصد دی ہوئے ہیں کہ آپ کس مقصد کے لیے visit کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ business کے مقاصد کے لیے جانا چاہتے ہیں business man ہے تو اس کو select کیجئے private یعنی کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو یہ select کر سکتے ہیں official ہے سرکاری طور پہ جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ select کر سکتے ہیں اس طرح مزید ہے tourism ہے یعنی اگر آپ صرف سیروسیات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ select کر سکتے ہیں علاج موالجے کے لیے جا رہے ہیں تو medical treatment ہے investment کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے تو یہ آپ کا option رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ وہاں کسی سیمینار exhibition expo وغیرہ میک جیسے science اور art سے متعلق جو activities ہوتی ہیں ان میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ وہاں کسی مذہبی مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس option موجود ہے مزید کافی سارے ہیں میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں tourism اس کے بعد ہے number of entries یعنی single entry visa چاہتے ہیں double entry چاہتے ہیں یا multiple entry تو بہتر ہے کہ first time single entry پہ click کیجئے اس کی fees بھی کم ہوتی ہے باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی entries پہ click کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ Ukraine Ukraine کا visa آپ نے پچھلے تین سالوں میں Ukraine کا کوئی visa حاصل کی ہے تو اگر آپ نے پہلے کوئی Ukraine کا visa حاصل کی ہے تو yes کر کے اس کا ریکارڈ یہاں پہ انٹر کیجئے ادرواز یہاں پہ no ہی رہنے دیں باقی ان دو options کو آپ no پہ ہی رہنے دیجئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ Ukraine میں کب انٹر ہونا چاہتے ہیں آپ کا وہاں پہ کب arrival ہے کب departure ہے جو آپ کا plan ہے تو وہ dates آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو same یہی چیز ہے یہاں پہ کہ آپ کب سے کس date سے کس date تک آپ Ukraine میں رہنا چاہتے ہیں تو وہی چیز آپ یہاں پہ بھی انٹراب نے کرنی ہے اس کے بعد friends باری آتی ہے invitation letter کی کہ آپ کو کون invite کر رہے ہیں اور اس کے تین option ہے سب سے پہلے یہ کہ invitation letter کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی private person ہے کوئی عام آدمی ہے جو آپ کو invite کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے family member بھی ہو سکتا ہے یا کوئی xyz ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ادارہ ہے وہاں کی کوئی legal organization ہے کوئی business کا ادارہ ہے کسی طرح کی NGO ہے کوئی بھی registered ادارہ ہے تو وہ آپ کو invite کر رہے ہیں invitation letter حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے چند دن پہلے چینل پہ upload کی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا کافی معلومات ملیں گی تو سب سے پہلے not apply cable اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اپنا مقصد tourism select کرتے ہیں کہ آپ match گومنے پھرنے کیلئے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو invitation letter کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر صرف یہاں پہ hotel reservation کروانی پڑے گی اور یہ hotel reservation یا hotel booking جو ہوتی ہے اس کی جو تاریخیں ہیں وہ آپ کے وہاں جو سٹے کی تاریخ آپ نے یہاں پہ لکھی ہے اس سے match کرنی چاہئے otherwise ہم بیسی objection بھی لگا سکتی ہے یہاں پہ آپ نے hotel کا postal address لکھنا ہے hotel کا name لکھنا ہے اس کا telephone number اس کا fax number اور اس کا email address اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کسی ایک عام آدمی کو ملنے جا رہے ہیں کوئی بھی عام آدمی جو وہاں پہ legal status رکھتا ہے چاہے PR ہے اس کے پاس چاہے اس کے پاس TRP ہے temporary status ہے لیکن ہے وہ legal وہاں کا purpose سیلیکٹ کر لیں گے اسی طرح اگر کوئی legal person ہے کوئی organization ہے تو ایسی صورت میں آپ کے یہاں کے دورے کا مقصد بھی change ہو جائے گا official بھی ہو سکتا ہے transportation of goods and passengers بھی ہو سکتا ہے medical treatment کی صورت میں آپ کو کوئی hospital invite کرے گا اسی طرح investment activities میں کوئی business organization آپ کو invite کر سکتی ہے یہاں pay cultural اور science سے متعلق activities کے لئے آپ کو کوئی science ادارہ یا organization invite کر سکتی ہے تو برحال جو بھی آپ مقصد select کریں اسی کے حساب سے invitation letter بھی ہوتا ہے جیسے یہاں میں ہوتل کا ایڈریس انٹر کر دیتا ہوں یہاں میں نے name انٹر کیجئے اس city کا اور پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس date کو آپ فارم fill up کر رہے ہیں اس کو انٹر کر کے یہاں پہ پہ آج آج جائے گا اور یہاں پہ آپ application number ہے جو پہلے آیا ہوا تھا ambasie کی detail ہے اس کے بعد یہاں ہے کہ آپ نے date select دیجئے sign in کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ your application number has been sent اور اس کے علاوہ ایک email آپ کے number پہ بھیج دی جائے گی آپ چاہیں تو وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنا data آپ نے fill up کیا اس کو آپ نے یہاں سے download کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پہ download کر لیتا ہوں friends visa application form download ہو چکا ہے اس میں تمام data جو تصویر آپ نے upload کی تھی وہ موجود ہے اس کا آپ نے print لینا ہے اور اس کے end پہ آپ پہ سائن کرنے ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو تاریخ آپ نے appointment کروائی تھی اس مقررہ تاریخ کو مقررہ وقت پہ آپ نے embassy جانا ہے اور اپنی application submit کرنی ہے اس کے ساتھ کون کون سے documents چاہئیے اور دیگر requirements ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے ویسے میرا ارادت تھا کہ اسی میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے مزید آپ اپنے email address کو بھی چیک کر لیجئے یہاں